جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائے تو آواز بھلند کرنی پڑتی ہے بول کلپ آزاد ہے تیرے دیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلپ آزاد ہے تیرے بول سبا اب تک تیری ہے بول سبا بول کلپ آزاد ہے تیرے اور ویڈمبنا یہ ہے دوستوں کی جب ہمارے بول بھگڑنے لگ جائیں تو سب سے پہلے ہمارے بولنے کی آزادی پر ہیان کچھ لگایا جاتا ہے آج میں آپ کے سامنے دو وشے لے کر آیا ہوں اور یہ دونوں ہی وشے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو آپ سنیے کس طرح سے پردھان منتری ناریندر موڈی نے کانگریس کی پورو ادھیکش سونیا گاندھی کا اپمان کیا ودواوں کا اپمان کیا پہلے آپ ان کا یہ بیان سنیے اور اب آئیے نگاہ ڈالتے ہیں اس بیان پر یہ یہ کہا جائے دھرم سنسٹ جو وشو ہندو پریشت کی ہوئی رادھانی میں اور اس کے بعد جس طرح سے سڑکوں پر ناری لگے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو زہر اب تک ٹیلیویشن سٹوڈیوز میں تھا جو زہر ہمارے نجی سپیسز میں پرسنل سپیسز میں تھا اب وہ سڑکوں پر اتار کے آنے لگا ہے سنیے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں بیانوں کے بیچ ناتا کیا ہے مگر سب سے پہلے پردھان منتری ناریندر موڈی کے اس بیان پر میں نگاہ ڈالنا چاہوں گا صرف کانگریس ہی نہیں بلکہ کئی پکشکاروں نے کئی پترکاروں نے کئی ایکسپورٹس نے یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے پردھان منتری نے کہیں نہ کہیں توہین کی ہے کانگریس کی پورو ادھیت سونیا گاندھی پر یہ کہنا کہ کانگریس کی کس ودوا کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے کیا آپ کوئی لکشمن ریکھائے نہیں ہیں گرما کی شالینتہ کی کیا ہم تمام حدوں کو اس طرح سے پار کرتے رہیں گے اور ایسا نہیں کہ پردھان منتری نے مہلاؤں کے بارے میں اس طرح کا آپتی جنک بیان پہلی بار دیا ہو اس سے پہلے وہ سونیا گاندھی کو جرسی کاؤ بتا چکے ہیں دیکھیں نفرت ایک چیز ہوتی ہے مگر نفرت پر بھی ہمیں انکش ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم انکش نہیں ڈالیں گے تو ہم تمام حدوں کو پار کریں گے کیونکہ مجھے آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں کہ اس سے پہلے بھی ششی ترہور کی مرہوم بیوی سنندہ پشکر کے بارے میں پردھان منتری ناریندر موڈی نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو پچاس کروڑ کی گرل فرن دوستو دکت کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جب پردھان منتری ناریندر موڈی اس طرح سے سنندہ پشکر یا سونیا گاندھی کا اپمان کرتے ہیں تو ان کے جو پروکتہ ہیں وہ ایک قدم اور آگے چلے جاتے ہیں مسئلن ان تین چہروں پر گوھر کیجئے سمبت پاترہ پریم شکلا اور گورو بھاٹیا شروعات گورو بھاٹیا سے کرتے ہیں نئے نئے مولوی ہیں بی جے پی کے لہٰذا ہر شو میں کسی نہ کسی کسا ٹکراو یا اب شبد ان کے موں سے لگاتار نکلتے ہیں لگاتار نکلتے ہیں یہ اس طرح کے پروکتہ نہیں تھے جب یہ سماجوادی پارٹی میں تھے بھارتی جانتا پارٹی میں آکے ان کے سنسکار اور پھوٹ پھوٹ کر سامنے آنے لگے ہیں اب غور کیجئے ان دوسرے چہرے پر پریم شکلا انہوں نے دو مہلا پروکتہوں پہلے پریانکا چطرویدی اور اس کے بعد پنکھوڑی پاٹھک دونوں پر اب شبد کہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ پنکھوڑی پاٹھک نے ان کے خلاف پولیس کیس تک کر دیا اور یہ تیسرے چہرے سمبیت پاترہ سمبیت پاترہ کو شرے دیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے ڈرائنگ روم کا ماحول برباد کیا ہے کس طرح سے انہوں نے ٹیلیویشن کے ستر کو گرایا ہے جس طرح کے بیانات وہ دیتے ہیں اور ان پر انکش نہ ان کی پارٹی لگاتی ہے اور نہ آنکرز لگاتار ستر جو ہے ٹیلیویشن ڈیبیٹز کا گرتا جا رہا ہے اور اس شخص کو اس کا شریع جاتا ہے اس کی مثالیں کئی بار آپ نے دیکھی ہوں گے اور جب پروکتاؤں کا یہ حال ہوتا ہے دوستوں تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو فالوئرز ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جب گوری لنکش کی حتیہ کر دی گئی تھی تو ایسے ہی شخص جنہیں پردھان منتری ناریندر موڈی ٹوٹر پر فالو کرتے ہیں انہوں نے کس طرح کے اب شبدوں کا استعمال گوری لنکش کی لکھیا تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس پارٹی کے فالوئرز سب سے زیادہ ابحدر ویعبھار کرتے ہیں محلاؤں کے ساتھ اور دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تین شرینیاں ہیں ایک تو بی جے پی سمرتھک دوسرا موڈی سمرتھک اور تیسرا موڈی بھکت مجھے پہلے دو لوگوں پر کوئی آپتی نہیں ہے بی جے پی سمرتھک اور موڈی سمرتھک کیونکہ دیکھیں سمرتھک جو ہوتا ہے نا وہ سمرتھن ترکوں کی آدھار پر دیتا ہے مگر جو بھکت ہوتا ہے اس کی بدھی بھرشت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پردھان منتری ششید حرور کی پتنی کو اس طرح سے زلیل کرتے ہیں یا سونیا گاندھی کے بارے میں اس طرح سے اپشد کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے بھکت اور بھی زیادہ آگے بڑھ کر نہ جانے کتنی مثالوں کو کتنی لکشمن ریخاؤں کو پار کر دیتے ہیں اور ہمارے سامنے اس طرح کی ڈھیروں مثالیں ہیں لہٰذا پردھان منتری آپ کو اپنے اس بیان کیلئے مافی مانگنی چاہیے آپ کو مافی مانگنی چاہیے کیونکہ آپ لکاتار اس طرح کی بیانات دیتے رہتے ہیں اور ویڈمبنہ یہ ہے پردھان منتری کی ہر چناؤں میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ساپ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے کس طرح سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پردھان منتری جب آپ کے پتہ اور آپ کی ماں کے بارے میں کانگریس کے نیتاؤں نے اناپ شناب بیان کیے تھے تو اس کی آلوشنا کے لیے سب سے پہلے میں ہی آگے آیا تھا میں نے اس کی کڑے شبدوں میں آلوشنا کی تھی مگر آپ اس دیش کے سب سے بڑے راج نیتا ہیں آپ کی ایک کلٹ فالوئنگ ہے آپ کی ایک ایک شبد پر اور لوگوں کا دھیان رہتا ہے اور ایک ماتر نیتا آپ ہی ہیں جو ٹوٹر پر بلاتکار کی دھمکی دینے والے لوگوں کو فالو کرتے ہیں دنیا بھر میں ایسا کوئی بھی نیتا نہیں ہے ایسا کوئی پریزیڈنٹ ایسا کوئی پرائی منسٹر نہیں ہے جو بلاتکار کی دھمکی ہنسا کی دھمکی گالی گلوچ کرنے والوں کو فالو کرتا ہے یہ اپلپدھی صرف ہمارے پردھان منتری کو حاصل ہے تو واقعی بہت شرمناک ستھتی ہے دوستوں اب جو دوسری گھٹنا ہے میں ایک بار پھر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کل دلی کی سڑکوں میں کس طرح کنارے دیے گئے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں پردھان منتری نے جس طرح کا آپتی جنک یا اپمان جنک بیان سونیا گانی کے بارے میں دیا یا ودواوں کے بارے میں دیا اس کا ناتہ اس کے ساتھ ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں دوستوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جب اتر پردیش کے چناب ہوئے تھے تب پردھان منتری ناریندر بودی نے کس طرح سے شمشان اور قبرستان کی بات کی تھی یاد ہے آپ کو بیان اور پھر کس طرح سے امیٹ شہاں نے اپنے راجنیتک ویرودھیوں کو کساب کے ساتھ ان کی تلنا کر ڈالی تھی کہ کانگریس سر سماجوادی پارٹی اور بہ بسپا یعنی آپ نے اپنے راجنیتک ویرودھیوں کو آتنکوادی قرار دی دیا تو جب آپ راجنیتک سمباد میں شمشان قبرستان لائیں گے تو وہی شمشان قبرستان زمین پر دکھائی دے گا بلند شہر کی چہرے میں ہاپڑ کے چہرے میں بلند شہر میں کیا ہو رہا ہے دوستوں جو پولیس والا مارا گیا اس کی مرتیوں کی جانچ پرشاسن کیلئے پراتھمکتہ نہیں ہے پراتھمکتہ کیا ہے کہ گائے کس نے کاٹی وہ زیادہ بڑی سازش دکھائی دے رہی ہے پرشاسن کو یا یوگی سرکار کو سبوت کمار سنگھ کے پریوار کو لکھناؤں جانا پڑتا ہے ماننی ہے یوگی جی سے ملنے کیلئے یہ کہا جائے آپ کی پراتھمکتہ ہو گئی ہے اور جہاں آپ شمشان کبرستان اور اس طرح کی زہر کا پرچار کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سڑکوں پر اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں جس میں آپ کھلے عام ہماری ایک دھروہر کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اور میری ایک اپیل اس دیش کے عام انسان سے ہے دیکھیں یہ آپ کے لئے چنوٹی ہے یہ آپ کے لئے چنوٹی ہے کہ آپ بھی اس طرح کی اپشبدوں کا استعمال نہ کریں اس طرح کے بھڑکاؤں بیانوں سے بھڑک کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لیں جس کے چلتے آپ مصیبت میں پڑ جائیں کیونکہ ہم سب کے پریوار ہیں ہم سب کے بزرگ ماں باپ ہیں ہم سب کے بچے ہیں لہٰذا اگر ہم اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں گے پروک ہو کے بھڑک کر تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا پردھان منتری آپ جو جو بات کرتے ہیں اس ایک ایک شبد کا اثر جو ہے آپ کے فالورز پر پڑتا ہے لہٰذا آپ کو مثال قائم کرنی ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے لہٰذا میں ایسا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی اس کا ہمیشہ آپ کو فائدہ ہوا ہے مگر جس طرح کی سمواد جس طرح کی بیانبازی آپ کر رہے ہیں اس سے سماج کو نقصان ہو رہا ہے اس سے سماج برباد ہو رہا ہے یہ آپتی ہے مجھے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی مگر یقین مانئے دوستوں آج یہ باتیں ہم کر رہے ہیں اس طرح کے آپ شبدوں کا استعمال ہم کر رہے ہیں اور جب اسی طرح کے آپ شبدوں کا استعمال آپ کا بچہ آپ کے سامنے کرے گا آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کرے گی یا آپ کے بچے دوسرے دھرموں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے تب آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کیونکہ دیکھیں جنگل میں آگ لگتی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہی لوگ اس میں جلتے ہیں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف میری سوچ نہیں ہے جو کی پرباوت ہوگی ہم سب کی ساموہک سوچ پر اس کا برا اثر پڑے گا میری اس بات پر غور کیجئے گا نمسکار اور اسی طرح سے بول کلب آزاد ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور نیوز کلک کے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر اور نیوز کلک کے چینل کو سبسکرائب کیجئے